السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے قرمات و فضائل حضرت غوث العظم شید عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ قرمات غوث عظم مصنف شید نصیر الدین حاشمی قادری بھرکاتی اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 89 اور اس میں میں آپ کو قرمات نمبر 41 اور قرمات نمبر 43 یہ پڑھ کر سناؤں گی قرمات نمبر 41 دل کی خواہش کو جاننا اور پورا کرنا شیخ ابو الحسن سعد اندلزی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک پر شب شید نابت القادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کے وعظ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ زہد کے بارے میں بیان فرما رہے تھے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ معرفت کے بارے میں بیان فرمائیں تب آپ نے زہد پر کلام ختم کیا اور معرفت پر بیان فرمانے لگے کہ ایسا بیان میں نے کبھی نہ سنا تھا پھر آپ نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ شوق کے بارے میں بیان فرمائیں تب آپ نے شوق کا بیان شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہ سنا تھا پھر میں نے دل میں خواہش کی فنا و بقا پر آپ بیان فرمائیں تب آپ نے فنا و بقا کے بارے میں بیان کیا پھر میرے دل میں خیال آیا آپ غیبوبیت اور حضوری کے بارے میں بیان فرمائے تب حجت الشائع کرامت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن تجھ کو یہی کافی ہے اس پر میں وجد میں آ گیا بحجت الاسرار پیس 276 تشریح اس کرامات سے آپ کے وسیع علم غیب کا پتا چلتا ہے کہ کس طرح کس کے خیالات پر آپ آگاہی رکھتے ہیں اور کسی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے اسے پوری فرماتے ہیں یا علم اور تشرف کا کمال ہے کرامات نمبر 43 بے وضوح ہونے کی خبر دینا شیخ ابو الفرح بن الحمامی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار مجھے بغداد شریف کے محلق باب العزز جانے کے ضرورت پیش آئی وہاں سے واپسی پر سیدنا عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے قریب سے گزرا تو اسر کی نماز کا وقت تھا اور وہاں تقبیر کہی جا رہی تھی مجھے خیال آیا کہ یہاں نماز بیعدہ کرلوں اور ساتھ ہی حضرت رحمت اللہ علیہ کو سلام بھی ارش کرلوں جلدی میں مجھے بے وجوب ہونے کا خیال نہ رہا اور اسی طرح زمانت میں شامل ہو گیا سیدنا گوسے آجن رحمت اللہ علیہ زب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرجن تمہاری یاد دست کمجور ہیں تمہیں اس وقت ایسے ہی نماز پڑھ لی ہے آپ کے اس فرمان کے مطلب کو میں سمجھ گیا اور مجھے بہت تاجب ہوا کیونکہ آپ کو میرے چھپے ہوئے حال کا علم تھا سیرت غوثس سکلین پیچ 148 تشریح اس کارامات سے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی علم غیب کا کمال جاہر ہوتا ہے کہ ایک چھپی بات چونکہ کمزارے یاد داشت کی وجہ سے اس آدمی کے بھی خیال میں نہ تھی وہ بھی آپ نے جان لی اور بتا دیا جب آپ رحمت اللہ علیہ اس شخص کے بے وضو ہونے کو جانتے تھے تب آپ اس کے دوسرے حالات و معاملات سے کیسے لا علم رہ سکتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان سب کے حالات سے واقف تھے البتہ ایک شخص کا حال اس لئے ظاہر کر دیا کہ اس کا تعلق نماز سے تھا تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے